السلام علیکم آج کے دن ہم اپنی جلی ہوئی کڑھائی کو صاف کریں گے آپ دیکھیں گے کہ جلی ہوئی کڑھائی کس طرح سے بلکل نیو جیسی ہو جائے گی اور شیشے کی طرح چمکے گی میں آپ کے سامنے یہ سب کچھ کروں گی اور آپ بھی اسی طرح سے پھر اپنے برتنوں کو صاف کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ جلی ہوئی کڑھائی کو چولے پہ رکھ کے اس میں پانی ڈالنا ہے یہ دیکھیں کڑھائی کس قدر جلی ہوئی ہے بلکہ ظالم قسم کی جلی ہوئی ہے اس میں تین کلاس پانی ڈالیں گے ہم اور تین کلاس پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں واشنگ سوڈا یا بیکنگ سوڈا یا جو بھی آپ کے پاس سوڈا کاسٹک سوڈا جو بھی سوڈا موجود ہے اس کے تین چمچ ہم ڈال دیں گے اس کے تین چمچ ڈالنے کے بعد ایک چمچ ہم اس میں ٹارٹری ڈال دیں گے اور ان کو گرم کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ کناروں پہ بھی اس کا جو ہے پانی ڈالتے رہیں گے اس طرح سے آپ اپنا مطلب کوئی بھی جلا ہوا برطن کڑھائی ہے پتیلی ہے چائے والا برطن ہے کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ کا برطن ہے سب کو اسی طرح سے آپ جو ہے نا جلا ہوا اس کا صاف کر سکتے ہیں اور اس میں ساتھ ہی آپ آدھا گلاس سرکہ بھی ڈال دیں گے اور اس کو پھر گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کناروں پہ کسی تیز جو ہے چیز کے ساتھ ہلکا ہلکا کھرشتے بھی رہیں گے اور اوپر ڈالتے بھی رہیں گے یہ ساری دیکھیں یہ جیسے جیسے گرم ہو رہا ہے اور یہ آرام سے کتنے آرام سے خود ہی اترتا جا رہا ہے تقریباً ایٹی پرشنٹ تو یہ سارا ساتھ ہی اتر جائے گا اور باقی کا جو ہے وہ رب کرنے کے دوران اتر جائے گا اس کو اتنی دیر تک گرم کریں گے جب تک اس میں بائل نہ آ جائیں اور بائل آنے کے دو تین منٹ تک اس کو گرم کریں گے اور یہ اوپر تک اس کو بائل لے کے آنا ہے تاکہ یہ اوپر تک جلا ہوا سب ساف ہو جائے جب بائل آتے ہوئے دو تین منٹ ہو جائیں گے پھر آپ نے چولا بند کر دینا ہے اور اس میں سے مجود پانی نکال لے لیں اور سکوچ برائٹ کی جو ہے نا وہ سپنچ لینا ہے آم کمپنی کا نہیں لینا سکوچ برائٹ کا جو سپنچ ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اس پر تھوڑا سا واشنگ جو ہے نا وہ ڈیچرجنٹ لینا ہے اور اس سے آپ نے اس کو رگڑنا شروع کر دینا ہے گرم گرم کوئی رگڑنا شروع کر دیں اتنا گرموں کے ہاتھ نہ جلیں سائٹ سے آپ کسی کپڑے سے پکڑ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اب اس پر کوئی محنت نہیں اور یہ بڑے آرام سے یہ سارا جو ہے کھرچہ جا رہا ہے سکوچ برائٹ کے بعد آپ اس پر پھر لوہی کی کچھی لگائیں اور لوہی کی کچھی سے آپ رگڑنا شروع کر دیں پہلے آپ سکوچ برائٹ سے رگڑیں گے اور اچھی طرح سے جب آپ اس سے رگڑ لیں گے اور مزید نیٹنیس کے لیے آپ اس میں جو ہے پھر آپ لوہی کی کچھی کا استعمال کریں گے اگر لوہی کی کچھی نہیں بھی لگاتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم یہ دیکھیں اگر سکوچ برائٹ کی کچھی کا یہ باہر جو ہے نا سپنج کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ باہر سے بلکل بھی صاف نہیں ہوئی ہے اس سے نہ رگڑنے سے بھی نہیں صاف ہوئی اس کو صاف کرنے کے لیے اور مزید صاف کرنے کے لیے اب ہم کالے تیل کا استعمال کریں گے کالا تیل آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان یا پرچون کی دکان سے مل جائے گا ہم نے یہ ایک چمچ کے قریب یہ لیا ہے تقریباً یہ میرا کالا تیل جو ہے یہ جمع ہوا تھا سردی کی وجہ سے ونہ یہ تھوڑا سا لیکوڈ فارم میں اور بلیک لیکس ہوتا ہے ساتھ میں نے سینڈ پیپر لیا ہے اور سینڈ پیپر سے اس کو رب کرنا شروع کر دی ہے اور اب جو ہے اس کی اصل نیٹنیس جو ہے نا اس سے اب آنا ہے اگر سینڈ پیپر نہیں ہے تو پھر آپ لوہی کی کچی یا تاروں والی کچی اب آپ لے سکتے ہیں اے جی ہون میری کڑائی دے صحیح چمکن در ایڑا ٹا ہے مانا او ہون آنا ہے ہون انہیں شیشے مانگو جڑے لشکارے ہیں نا او انہیں ہون مارنے ہیں اے تسی دیکھو ہون ہون لاؤ تھوڑا جا انہوں رگڑا تے ہونے چمکے گی صحیح لشکارے مارے گی چلو جی ہونے سی انہوں تھوڑا جا رگڑیا ہے دیکھو ہونڈی ساری میل شیل سب یہ دیکھیں آپ ساری بلیک فارم میں ساری کیسے ساری آ رہی ہیں نظر یہ میری امی کی کڑائی ہے یہ کوئی بائیس چوبیس سال پرانی کڑائی ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ابھی نیو جیسی ہو جانی ہے اور میں اس کا آپ کو ایک ہی کنڈا صاف کر کے دکھاؤں گی آپ کو نظر آئے گا دوسرا کنڈا میں آپ کو ویسی دیکھیں گے کہ وہ کس قدر جو ہے کنڈے اس کے اتنے گندے ہوئے ہوئے ہیں اتنے اس پہ جو ہے نا وہ بلیک کلر کی جو لیئرز چپکی ہوئی ہیں جو عام طور پر بلکل بھی اترنے کا نام ہی نہیں لیتی یہ دیکھیں جیسے ہی ہی ہم نے اس کو کالے تیل کا استعمال کی ہے یہ اپنی جو ہے اس کی لیئرز بلکل بھاگنا اور غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں دوڑ گئی ہیں وان ٹو تھری گو کہہ کے بھاگ گئی ہیں اور اس میں تھوڑے سے ڈینٹس ہیں نا جو ڈینٹ کے اندر جو مطلب گیا ہوئے نا وہ کالا رنگ یا کالے داگ وہ تھوڑا سا مشکل سے نکر رہے ہیں یا وہ نہیں نکر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں جی کڑائی چمک گئی ہے اور بلکل ساف ستری ہو گئی ہے اس کے اندر یہ تھوڑے ایسے ڈوئیوں کے کٹس ہیں نا ان کے اندر جو گیا ہوئے نا وہ آپ کو تھوڑے سے کلکل کے بلیک بلیک سے نظر آ رہے ہیں اگر یہ نہ ہو تو یہ بلکل سفید رنگیں بلکل شیشے کی طرح یا چاندی کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئے گی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف سے چمک چکی ہے اور میں نے اس کو پانی سے واش کیا اس کے بعد یہ دیکھیں بلکل صاف ہو گئی اور میں نے اس کا ایک کنڈا صاف کی ہے اور دوسرا آپ کو دکھانے کے لئے کہ ڈیفرنس دیکھیں کہ کس قدر ہے اس کو میں نے تھوڑا سا چولے پر سیکا اور پھر اس کے بعد چوری سے کھرچا چوری سے کھرچنے کے بعد پھر میں نے اس کو رب کیا تو وہ کنڈا بلکل صاف ہو گیا پہلے اس کو چولے سے گرم کیا اور چوری سے کھرچنے کے بعد پھر اس کو میں نے رگڑا یہ جو تھوڑا بوت رہ گیا ہلکی پھلکی کسر یہ اگلی دفعہ پر ساری نکل جائے گی یہ دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں اس کی حالت دیکھیں کہ کس قدر سٹکی قسم کی لیئرز اس پر چپکی ہوئی ہیں جو کسی صورت میں نہیں نکل سکتی اس کو پہلے چولے پر گرم کریں گے جیسے طوے کی لیئرز یا چولے کی جو فریمز کو گرم کر کے ہم نے چھوری سے اتارا تھا اس کو اسی طرح سے اتاریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کونڈوں کا ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں اندر اور باہر سے کڑائی چمک چکی ہے آپ کسی بھی اپنے برتن کو اسی طرح سے چمکا سکتے ہیں عام روٹین میں آپ یہ دیکھیں میرے برتن سارے اسی طرح سے شائن کر رہے ہیں کہیں بھی کوئی بھی داغ نہیں ہے یا آپ دیکھ سکتے ہیں اندر باہر سے سٹیل کا برتن ہے سلور کا ہے سلور سٹیل کا ہے دھات کا کوئی بھی برتن ہے عام آپ اپنے جو لیکورڈ کا آپ کا جو بھی ہے سابن ہے لیکورڈ ہے لیمن میکس ہے جو بھی آپ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس میں آپ تھوڑا سا چند کترے جو ہیں دو تین کترے اگر آپ کالے تیل کے ملا لیں گے اور اس سے اپنے برتنوں کو صاف کریں گے تو آپ کے برتن اسی طرح سے جگمک کریں گے جیسے میرے کر رہے ہیں اور روٹین میں مطلب آپ اس میں کالے تیل کے دو چار کترے استعمال کر لیا کریں اور یہ پھر برتن بلکل بھی کالے نہیں ہوں گے جو پانی گرم کرنے سے یا ویسے بلیک ہو جاتے یا ان پر لیئرز آ جاتی تو وہ نہیں آئیں گے یہ بلکل نیو جیسی فارم میں ہی رہیں گے یا جیسے ہمارے پاس ڈیلی روٹین میں ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم برتنوں کو رگڑ رگڑ کے صاف کریں اندر باہر سے تو جس دن آپ فریوں ہو تو حزین آپ ایک اچھی سی مطلب سخت سی کوچی لے کے تو حزین کالا تیل لے کے ان کو اچھی طرح سے رگڑ لیا کر گلوفز پہن کے کیونکہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو جن کے زیادہ اوور سینسٹی فاتھ ہو تو ان کو مسئلہ کرتا ہے ہلکا پھلکا برنا یہ نہیں کرتا آج کی میری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ